موسیقی منسلک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا قرارداد میں غزہ کے شہریوں کو تحافظ اور امداد پہنچانا ضروری قرار دیا گیا ہے امریکی وزر خارجہ انتھنی بلنکن نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ تمام مالک قرارداد کی حمایت کریں گے قبل از ہی امریکی وزر خارجہ انتھنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ رفعہ میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا انہوں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ غزہ کی پٹی کے مستقبل پر کام کیا جائے بہر احمر میں جو ہو رہا ہے وہ صرف امریکہ نہیں بلکہ بین القوامی مسئلہ ہے ایران پر امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ حوثیوں پر اپنا اثر سوخ استعمال کرے انتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ ہماس کو غزہ کی انسانی صورتحال کی پروان نہیں ورنہ وہ مذاکرات کے لیے مزید راہتیں دیتے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی اور چینی جہازوں پر حملے نہیں کریں گے ہوسیوں کا دو ٹوک اعلان یمن کے ہوسیوں نے بہر احمر سے گزرنے والے روسی اور چینی تجارتی جہازوں کے لیے اہم اعلان کیا ہے کہ روسی اور چینی تجارتی جہازوں پر حملے نہیں کیا جائیں گے بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق ہوسیوں کا روس اور چین کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان کی بھارت کے ساتھ جارتی رہداری روک سکتے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کی بھارت کے ساتھ جارتی رہداری روک سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مخالف دشتگردوں کو روکنے میں ناکام رہا لہذا افغانستان کو بھارت کے ساتھ جارت کے لیے فراہم رہداری بند کر سکتے ہیں وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار سے دشتگردی بہت بڑھ چڑھ کر ٹی ٹی پی نے احسان کیا اور آپ شکر گزار ہیں تو ان کو روکیے ہم سایہ ملک کے ساتھ مسلط سادم نہیں چاہتے طاقت آخری حربہ ہے افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم تجاہتی راہداری کیوں فراہم کریں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی جاریت کے جواب میں حماس کا جوابی وار اسرائیلی جاریت کے جواب میں حماس کی جانب سے بھرپور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے حماس کا کہنا ہے کہ ایل شفاہ سبتار کے گرد تین اسرائیلی ٹینکوں کو الیاسین راکٹ سے تباک کر دیا گیا بین القوامی خبرصہ ادھارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ ال شفاہ سبتار کا محاصلہ کرنے والی اسرائیلی فوج پر الکسام برگیرز نے متعدد حملے کیے دو دنوں میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں پر حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں ویڈیوز میں آمارتوں میں مورچابن اسرائیلی فوجیوں کو سنائپ پر گن سے نشانہ بنایا گیا جس کی ویڈیو بھی منزریاں پر آ گئی حماس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ال شفاہ میڈیکل کمپلیکس میں متعدد سہولیات کو تباک کر دیا اور حضرتال کے ارد گرد کی آمارتوں پر بھی شدید بمباری کی جا رہی ہے حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی ال شفاہ حضرتال کے طبی عملے اور مریضوں سے بدسلوک کی کر رہے ہیں جبکہ اسرائیلی فوج نے ال شفاہ حضرتال سے بے گر افراد کو بھی گرفتار کر لیا حماس کے مطابق عالمی براہتری اور اقوام امتدار سہونی قدل مشین کو روکنے میں ناکام ہے ال شفاہ کمپلیکس کی تباہی پر عالمی برادری کی خاموشی شرمناک ہے ال شفاہ حضرتال کا محاصرہ اقوام امتدار کی رسوائی اور اخلاق کی ناکامی ہے عرم ممالک غزہ میں زندگی کی سہولیات کی تباہی روکنے کے لیے فوری قدمات اٹھائیں عالمی برادری اور اقوام امتدار وشنگٹن پر دباؤ ڈالنے میں بھی ناکام ہیں خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں رفا پر اسرائیلی زمینی حملہ غلطی ہوگی امریکہ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا امریکی وزر خارجہ انتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ رفا پر اسرائیلی زمینی حملہ غلطی ہوگی کاہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلکل واضح ہیں کہ رفا میں زمینی کاروائی ایک غلطی ہوگی اور ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے وہاں بے گر ہونے والوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور حملہ ایک انسانی تباہی کا باعث بنے گا انتھنی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہ غمالیوں کے معاہدے پر ہر ایک دن کام کر رہے ہیں لیکن حقیقی چیلنجز ہیں اور ہم اس پر کوئی ٹائم لائن نہیں لگا سکتے انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ قطر میں ہونے والے مذاکرات میں ایک معاہدے کے لیے زور دے رہا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے مشکل کام ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اب بھی ممکن ہے یہ مشکل دن ہے لیکن یہ صرف بہتر دن حاصل کرنے کی خواہش کو تقویت دیتا ہے امریکی وزرگارڈا انتھنی بلنکن نے سعودی عرب کے ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان اور مصری صدر عبدالفاتح السیسی سے ملاقات کی اور وضع کی جنگ میں جنگ بندی اور دو ریاستی حل کی حمایت کے مطالبے کا آدھا کیا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی مخالفت کے باوجود رفعہ پر کنٹرول حاصل کریں گے اسرائیل کا دو ٹوک اعلان اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ ہماس کے 25 فیصد اصل جنگ جو رفعہ میں ہیں امریکی مخالفت کے باوجود رفعہ پر کنٹرول حاصل کریں گے اسرائیل کے سٹرٹیجی کمور کے وزیر نے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفعہ کے حوالے سے امریکی فریق کے خیال سنیں گے لیکن مصر کی سرحد پر واقعہ شہر رفعہ کو کنٹرول کیا جائے گا چاہے دونوں اتحادی کسی معاہدے پر پہنچے یا نہیں یہ ہر صورت ہوگا چاہے اسرائیل کو تنہا لڑنا پڑے اگر امریکہ سمیت بوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو جائے ہم پھر بھی جنگ جیتنے تک لڑیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماس کو غزہ میں چھوڑنا پورے خطے سے اسرائیل پر لا متناہی حملوں کا باعث بنے گا یہی وجہ ہے کہ ان کو ہٹانے کا عظم اتنا مضبوط ہے چاہے اس سے امریکہ کے ساتھ ممکنہ اختلافات پیدا ہو جائیں پھر بھی ہماس کے خلاف کاروائی جاری رکھی جائے گی اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ رفعہ میں ہماس کے چار برگیرز برقرار ہیں جن کی ہمایت غزہ کے دوسرے حصوں سے انخلاق کرنے والے جنگ جو کر رہے ہیں ہماس کی یہ طاقت جنگ سے پہلے کی طاقت کے پچیس فیصد ہے ہم ایک چوتھائی طاقت کو ایک جگہ پر نہیں چھوڑیں گے واضح ہے کہ پانچ ماہ سے جاری جنگ میں دیگر مقامات سے نکل مکانی کر کے دس لاز زائد فلسطینی رفعہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان پناہ گزینوں کو دوسرے محفوظ مقامات پر مندکل کرنے کے منصوبے کے بغیر رفعہ پر حملے سے بڑے جانی نقصانات کے خدشات بڑھ رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے شہریوں کی انخلاقوں یقینی بنانے اور انسانی انداد فراہم کرنے کا واضح کیا ہے یہ وہ اقدامات ہیں جن پر اسرائیل کے سینئر معابنین امریکی صدر جو بائیڈن کی درخواد پر آنے والے دنوں میں وائٹ ہاؤس میں بادلہ خیال بھی کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پولینڈ میں بھی کسان سڑکوں پر نکل آئے غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق پولینڈ میں کسانوں نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ملک بھر میں مظاہرین نے اہم شہرہ بند کر دی جس کے وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے مظاہرین نے جرمنی کی ضرورت کو بھی بند کر دیا مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی اور یوکرینڈ سے ضرورت رامدات پر ٹیکسٹ ڈیوٹی دوبارہ لگانے کا مطالبہ کر دیا پولینڈ کی کسان یونین کے ترجمان نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے بھی نافذ کی گئی ضرورت کی مخالفت کرتے ہیں واضح رہے کہ پولینڈ کی جانب سے یوکرینڈ پر روس کے حملے کے بعد کسٹم ڈیوٹی ماف کر دی گئی تھی جس کے بعد سے پولینڈ اور یورپی یونین کے دیگر مقامات پر کسان چند مہینوں سے سلاپا احتجاج ہیں خبر کے اکلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں آزربائی جان نے قابل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے کہا کہ آزربائی جان نے قابل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے اور آنے والے دنوں میں سفارتکار کو بھی بھیج دیے جائیں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان زبیلہ مجاہد کا کہنا تھا کہ عالمی برادری سے امرات اسلامی افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہاں ہے کہ آزربائی جان نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کر دیا ہیں انہوں نے کہاں ہے کہ آزربائی جان نے سفارت خانہ بحال کر دیا ہے اور امرات اسلامی افغانستان بھی آزربائی جان میں اپنا سفارت خانہ فعل کرے گا اور یہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی میدان میں ایک نیا قدم ہے جس سے سب کو فائدہ ہوگا افغانستان کے سابق سفارتکار عزیز میراج نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ہیتے کے ممالک درمیان نہ صرف سیاسی اور معاشی حوالے سے آپس میں مقابلہ ہیں بلکہ انہیں افغانستان کی وجہ سے داخلی ظلامتی پر تشفیش ہے آزربائی جان کے افغانستان میں تائنا سفیر نے طالبان کے نائے وزیر آزم اور قائے مقام وزیر داخلہ سے ایک مقام میں سیاسی اور معاشی تعلقات وسیع کرنے پر زور دیا ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار کیے گا اللہ انگبان